اسلام علیکم جیرز کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدلی اللہ ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے لئے ریلے کے آئیوں کوکیز کی ریسیپی اور یہ بہت مزے کی بٹر کی کوکیز ہیں اور آپ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ تھوڑے سے بٹر میں بہت زیادہ کوکیز بنا سکتے ہیں اور آپ ان کو کسی ٹی فن باکس میں سیو بھی کر سکتے ہیں بہت ہی مزے دار اور یمی کوکیز تھی اور بہت سوفٹ موں میں گھل جانے والی کوکیز تھی آپ ضرور ان کوکیز کو بنا کے ٹرائے کریں اور اپنے بچوں کو بھی بنا کے دیں گھر میں ہی صاف ستری اچھی چیزیں میری یہ شورٹ سی ویڈیو ہے پلیز اس کو فل بانچ کیجئے گا اگر آپ کو میری ریسیپی پساند آتی ہے تو لائک کرنا مات بولیے گا یہاں پہ میں نے لیا ہے 200 گرام بٹر اور یہ روم ٹیمپریچر بٹر ہے لیکن آج کل ونٹر سیزن ہے اس وجہ سے یہ تھوڑا سا اس کو مکس کرنے میں تھوڑا مشکل ہو رہی ہے اس میں میں ساتھ ہی ایڈ کروں گی ون کپ شوگر یہ گرینڈ کی ہوئی شوگر ہے اور اس کے ساتھ ہی میں ایڈ کر دوں گی ون ایگ یہ بھی روم ٹیمپریچر ایگ ہے اب آپ نے ان تین اچزوں کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے ان کو اچھی طرح مکس کر لینے کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے دو بڑے کھانے کے چمچ اگر آپ اسے مہیر کر رہے ہیں تو اس میں سکسٹری گرائم آئے گا کون فر آ رہے ہیں وہ اور یہ ہے ونیلہ ایسنس ون ٹیبل سپون اور ون ٹی سپون فل ہے یہ بیکنگ پاورڈر ان کو میں نے ایڈ کر کے تو پھر اچھی طرح ان کو مکس کر لیا تھا آپ آپ نے اچھی طرح ان کی مکسنگ کرنی ہے آپ آپ نے لینا ہے 3.5 کپ فلور لینا ہے میدہ لینا ہے اپنے میدہ اچھی طرح آپ نے چھان لینا ہے اور اس کو تین حصوں میں آپ نے ڈیوائیڈ کر کے اس میں ایڈ کرنا ہے بھاری بھاری اس میں مکس کرنا ہے یہ دیکھیں اب میدہ میں ایڈ کرنے کے بعد میں حصے ہتھوں کی مدد سے اچھی طرح گھون لوں گی اس کے بعد میں نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ انشاءاللہ لے کے آؤں گی کچن ٹپس کے بارے میں وہ بھی آپ کو میری ریسیپی اس کے طرح ضرور پسند آئے گی یہاں پہ میں لے کے آ رہی ہوں 80 ایمل آئل یہ بھی روم ٹیمپریچر تھا آئل آئل کے ساتھ بھی اس کی اچھی طرح مکسنگ کرنی ہے مکس کر لینے کے بعد پھر ہم نے میدہ ڈالنا ہے اس میں میدہ کو جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا آپ کو کین کو تین حصے میں ڈیوائیڈ کر کے ڈالنا ہے اور یہ ہم نے لاسٹ اس کو ڈال دیا ہے اور اب ہم اچھی طرح گھون لیں گے تمام اجزاء کو اس ریسیپی کو فارم آج کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کوکیز گھر میں بنا کے دیا کہیں گے بچوں کو ایزیلی گر میں بن جائیں گی اور اگر آپ کے پاس یہ مولڈ نہیں ہے جو میں نے یوز کی ہے تو آپ ویسے ہاتھوں کے مدد سے بھی شیپ بنا سکتے ہیں یہ میں نے گن لینے کے بعد اس میں چوکلیٹ کوکیز ایڈ کی تھی اور پھر میں ان کی جو ہے شیپ بنا رہی ہوں اور میں نے ان کا ویٹ جو ہے وہ ایسے چیک کر کے تو میں نے ایک ہی سائز کی ایسے بالز بنا لی تھی اب میں اس مولڈ میں پرنس کر رہی ہوں ان کو اچھی طرح اور پھر میں ان کو بیکنگ ٹری پہ سیٹ کرتی جاؤں گی میری ایسی ایک پہلی بھی ریسیپی ہے کوکیز کی تو اس کے بارے میں بھی کافی لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ مولڈ میں نے کہاں سے لیا ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں نے دراز سبائی کیا تھا ایزیلی یہ مل جاتا ہے اگر آپ کے پاس مولڈ نہیں بھی ہے تو آپ ہاتھوں کے مدد سے بھی شیپ بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد بنانے کے بعد ٹری میں سیٹ کرنے کے بعد میں نے ٹوینٹی منٹس کے لیے ان کو بیک کیا ہے وان ایٹی ڈگری پہ ہاپ فولی آپ لوگوں نے میری اس ریسیپی کو فل واج کیا ہوگا اور لائک بھی کیا ہوگا اگر پسند آئی ہے ریسیپی تو اس کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا میں ایسے ہی کوکیز بنا کے سیف کر لیتی ہوں تو بچوں کو ناشتے میں یا شایم کی چائے کے ساتھ پیش کرتی ہوں اور بہت ہی زبرداز کوکیز ہیں یہ آپ بھی ضرور بنا کے ٹرائے کریں اور مجھے آپ کے فیڈبیک کا اور اچھے اچھے کمنٹس کا ضرور انتظار رہے گا پلیز کمنٹ کرنا بھی مت بھولیے گا تھانکس فور واجنگ اللہ حافظ